السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے سوال نمبر ایک حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشنگوئی کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دنائیں گے جواب خورس کے بادشاہ سوال نمبر دو شیطان انسان کے کس چیز پر ڈاکہ ڈالتا ہے جواب شیطان انسان کی نماز میں ڈاکہ ڈالتا ہے سوال نمبر تین وہ کون تھا جو نبوت کے دعوے کے بعد مسلمان ہو گیا جواب ایک یہودی نے بیت المقدس میں مسیح ہونے کا دعوے کیا تھا مگر جب اس کو گرفتار کر کے پٹائی کی گئی تو تائب ہو کر مسلمان ہو گیا سوال نمبر چار فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کونسے چچا کے قاتل کو ماف کر دیا گیا جواب فتح مکہ کے موقع پر سید شہدہ حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کو بھی ماف کر دیا گیا سوال نمبر پاتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ میں لانے محشر میں کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گے جواب حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنت کی اتنی پر اذان دیتے ہوئے آئیں گے سوال نمبر چھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کہا ہے جواب کنعان میں سوال نمبر ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھ لائے اس کی لئے اللہ پاک نے کوام ساجد رکھا ہے جواب اس شخص کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے سوال نمبر نو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنے اشخاص کو عرش کی تلوارے کہا ہے جواب حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو عرش کی تلوارے کہا ہے سوال نمبر دس حدیث میں بخار کو برانہ کہنے سے کیوں منع فرمایا گیا ہے جواب فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بخار کو برانہ کہو اس لئے کہ یہ تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے محل کو دور کر دیتی ہیں جزاک اللہ خیر